مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف ایک سؤال کرنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ نے فرمایا کہ انغریب قائم ہوگی میں نے اس پہ کافی لمبی بات کی تھی کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت دیر ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جب آئے گی تو ایسا لگے گا بہت جلد آگئی اور اس عذاب کو کسی سے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی پھر اللہ نے بتایا اس دن ایک دن پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا ایک جگہ آتا ہے ہزار برس کے برابر ہوگا سورہ سردہ میں کسی کے لئے پچاس ہزار کسی کے لئے ایک ہزار کسی کے لئے پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہوگا وہ اور یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُكَ الْمُحْلِ آسمان تیل کی تلشٹ کی طرح ہو جائے گا آگ کانگارہ بن جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهِنِ یہ جو پہاڑ ہے یہ روئی کے گال ایسے روئی ہوتی ہے نا دھونی بھی ایسے آپ پھوک مارے ہوا میں اڑتی ہے اتنے بڑے بڑے کیٹو اور ماؤنٹ ایورس کے پہاڑ یہ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے ہلکے ہوں گے گرد و غبار بن جائیں گے اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات کہتے ہیں نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی زلزل آئے گا بہت بڑا تو یوم تکون السماوک المہلی وتکون الجبالک العہن ولا يسأل حمیم حمیما ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا کوئی بھی جگری دوست حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لئے ایسا گرم ہوتا ہے کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں حمیم تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی میری حالت کیا سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہلو کلو مرزیعت عمّا ارزعت ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی ماں ہر چیز بھول لیتی ہے اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی وَتَرَنَّاسَا سُكَارَا تمہیں لگے گا لوگ نشے میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا نشے میں نہیں ہوں گے دماغ ماوف ہو چکا ہوگا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اس لئے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا بہت سخت ہوگا تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی ہم کھائیں گے پییں گے شادی ہوگی اولاد ہوگی انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں تو مجھے بتا دیا کروں میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بڑھتا تھا ہون ہون کی ہو رہے آئے تو مجھے ہمارے دوست فیصلہ بادی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہون ہوتا ہے یہ ہون نہیں ہوتا تو یہ بری بات ہے نا ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں وہ اگلے پر بڑا برا اثر جاتا ہے تو یہ اسٹیبل نہیں ہے اسٹیبل ہے ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے بولا ہوا ہے کہ مجھے بتا دیا کرو تو آپ بھی بتا دیا کرو وہیں ٹوک دیا کرو آپ یوں کر کے نا ایکسکیوز می سر یوں ہوتا ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں چلو اچھا ہو گئے ہیں ہون میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا ہون تو پنجابی میں ہون میاں والی میں ہون کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے قبوتر بول رہا ہوا قبوتر وہ قبوتر نہیں ہے ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجویت قاریوں کی طرح ہو جائے قاری تو وہ مشہور ہے نا شیرہ ہے شیرہ دکان پہ گیا نا قاری صاحب کہنے لگے شیرہ ہے مٹھائی کی دکان اوڑنے کا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے نورمل شیرے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے تو تو اسٹیبل اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل اس لئے میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے ہم تو یہیں سے انگلیس سیکھ رہے ہیں نا جو مارکٹ میں جو انگلیس چل رہی ہے اور تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا تو وہ قیاس کیا تو لغت میں قیاس نہیں چلتا زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو اس میں قیاس نہیں چلتا جیسے پرو ناؤن ہے پرو ناؤن ہے لیکن جب اس کو پرو ننسی ایشن کہیں گے نا پرو ننسی ایشن نہیں کہتے تو میں اپنی طرف سے اشتہاد کر کے پرو ناؤن سے پرو ناؤن سی ایشن بناتا تھا جو انگلیس نے بتایا یہ پرو ناؤن سی ایشن جب ہوگا تو پرو ننسی ایشن ہوتا ہے ناؤن نہیں لغت میں قیاس نہیں چلتا سمجھتے ہیں لغت توقیفی ہوتی ہے توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ شانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا اشتہاد نہیں چلتا زبانوں میں اچھا خیر اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے یہ اللہ ہمیں بتائیں کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھپڑی میں یہ گزا لیا ہے گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں مادی ترقی کی بات کرنا ہوں چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا اسلام ترقی سے نہیں روکتا ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوئے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو آخرت اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق بہت گھر تعلق ہے دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہیں میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی نائنٹیز کی بات ہے یہ نائنٹی ون میں میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آئے تھا اس وقت سے یہ حدیث میرے لا شعور میں بیٹھ گئی ہے اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کوئی گونج تو نہیں رہی ہے ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے جو بعد میں ہمارے استاذ بنے اس وقت مولانا صاحب تھے مفتی تھے درس دیا کرتے تھے میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا وہ درخ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا کیا تم درخ لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخ کی کہ تمہیں پھل دے لازمی تمہاری اتنی عمر ہے بھئی کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ اگلے دن مر جاؤ درخ کم سے کم خجور کا درخ پانچ سال بعد دس سال بعد جا کے پھل دے گا صحابی نے کہا پتہ نہیں فرمائیں پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہے بھئی درخ کا پتہ ہے نہیں کہ اپنا پتہ ہے نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کہتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ شیر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے اس لئے کہ ایبڑ آباد میں ہمارے شدار تھے میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لئے تو سونے کی جگہ پہ یہ شیر لکھا ہوا تھا تکیہ پہ تو مجھے ڈرا دیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کہ یہ موقع تکیہ پہ لکھنے کا نہیں ہے یا مسجد میں لکھو یا کہیں خانقہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے ریلیکس ہو جائے تو آپ نے لکھ دیا تکیہ پہ سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کی نہیں اٹھوں گا تو نیند آئے گی اس کو تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شیر یاد ہو گیا ہے کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شیر میں نے سنا ہے تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شیر و شاعری تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں وہ لوگوں کے رواج ہے تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر ایک پل کی خبر نہیں ہے سو سو سال کی سوچ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخ لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا بولو مو سے ڈی موٹیویٹ حوصلہ وزائی کی ہے حوصلہ شکنی کی حوصلہ شکنی اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے ترقی میں درخ بھی تو داخل ہے کے نہیں ہے زراد داخل ہے کے نہیں ہے ترقی آفتہ ملکوں کا تو پچیس فیصد حصہ درختوں سے ڈھکاوا ہوتا ہے لازمی ہے ترقی کا ایک انصر ہے زراد میں ترقی باقی چیزیں بھی ہیں تو ایک ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے زمن میں اصول بیان ہوتے ہیں یاد رکھو نبی کو ٹائم تئیس سال دیے گیا تئیس سال تو تئیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا تو کیا یہ پوسیبل تھا بے کیا ہو گیا یار دیکھو تئیس سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک ہزاروں سال تک کے لیے تو یہ پوسیبل ہے تئیس سال میں ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا اس کی قانون سازی بھی تئیس سال میں نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے سو سو سال تک ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آئین بنتا ہے قراردادیں پاس ہوتی ہیں اگلی اسمبلی آگے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط پاس ہوگی ہم سے کوٹا اور بڑھا دو وزراء کا تنخواہ بڑھا دو بہت ساری چیننگ ہوتی رہتی ہے تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن وقت کے ساتھ ساتھ آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے آج تھوڑی پہنچا اس میں ہزار سال کی محنت ہے نا مارے کھاتے 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 سملتے سملتے یہاں تک پہنچ گیا کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اس میں مزید چیننگ کی ضرورت جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لئے بھیجا گیا جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لئے سوٹیبل ہے تو قیامت تک کے لئے اصول اور ذابطے بیان کریں گے کی نہیں کریں گے تو کیا تئیس سال میں possible ہے یہ نہیں آری بات possible ہے تئیس سال میں ممکن نہیں کل لا جبکہ اس تئیس سال میں آپ نے نکاح بھی کیے اس تئیس سال میں جنگیں بھی ہیں اس تئیس سال میں تجارت بھی ہے اس تئیس سال میں شکست بھی ہے اس تئیس سال میں فتوحات بھی ہیں عبادت بھی کرنی ہے بہت سارے کام ہیں تو اس لئے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا ان میں ایک فضیلت یہ بھی اُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ مجھے جامع کلمات دیئے گئے ہیں بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے جس کو یہ اصول سمجھ میں آگیا نا خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخ لگانے سے ہے کہ نہیں اب اس سے پتا چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے روک رہا ہے لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے کام بہت زیادہ تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں کیونکہ جب ایکزیمپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیڑھ جاتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے بیڑھ جاتی ہے جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیپ گرہ تھا ایک مثال سامنے آگئی اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیپ کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا ہم کہتے ٹائی کر کے دیکھتے ہیں آپ لیٹے ہیں تو تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے درخ لگایا جب تک چرین پرین بھی کھائیں گے انسان تو دور کی بات بھئی چرین پرین بھی کھائیں گے نا تمہارے مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہے گا یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گھورے کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا کہے گا بھئی آپ درخ لگائیں انوارمنٹ صحیح ہوگا اکسیجن لیول بڑھے گا اور آپ چھاؤں میں اور پھل اورگینک چیزیں بھنڈی اورگینک وغیرہ وغیرہ یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک کہہ گا جب تک آپ اسی سال کے نہیں ہو جاتے پچھتر ہر آدمی کے اپنی ایج ہے بھائی اس کے بعد کیا ہوگا گئے ختم مٹی پھر قوم کھائے گی تو قوم کھانے کا مجھے کیا ہوگا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ہوگا قوم کو فائدہ ہوگا آپ کے لگاؤ گے بھنڈی آپ کھائے گی کون مجھے پتہ چل جائے میں بھنڈی اس لئے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی تو میں تو لگاؤں ہی نہیں بھنڈی بھائی لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی کیا خیال ہے بھائی وہ بات نہیں رہے گی چلو دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی وہ بات نہیں رہتی تو پھر تو آپ بس اس دنیا کے لیے درخ لگاؤ گے اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کا ہوگے تب ہی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کر روز اٹھا لگا کے مر جاؤ وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں اسٹرگل بہت ہوتی ہے ابھی میں جیسے اسلام آباد کیا وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو پیسہ کمانے کے طریقے بتایا اچھی بات ہے پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا تاکہ ہم بھیکاری پن سے نکلیں انہوں نے ایک بات یہ بھی ہے وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے میں سوچ رہوں کہ ایک پروگرام ایسا بھی کروں جنہوں نے پانچ سال ہو گئے کہہ رہے ہیں ہمارے چینل اوپر جائی نہیں رہا کل ایک بندہ آیا ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے اتنی محنت کی ہے چینل کو چلانے کی اور اس میں کیا کیا کانٹنٹ میں نے کہا آپ کا کانٹنٹ مہیاری نہیں ہو گئے رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا تو ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے دنیا میں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس طرح سے محنت کرتے نہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کر کر کے پھر بھی نہیں آتے ہر طرح کا مال چل رہا ہے مارکیٹ میں ہر طرح کا مال چل رہا ہے تو جن کو محنت کا پھل مل گیا ان کو تو موٹیویشن مل جاتی جن کو پھل نہیں ملا ان کو کیا ملے گا وہ تو مایوس ہوتے ہیں تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ اس کو آخرت سے جوڑ دو آپ تجارت کر رہے ہو بنوں بیکاری نہ بنوں تاجر بن جاؤ ٹھیک ہے نہیں بنے سواب مل جائے گا پھر مایوس ہی کس بات کی بھائی کہتے ہیں کہہے کی مایوس ہی انڈین اس طرح بولتے ہیں کہہے کی مایوس ہی تو ٹکلا ہو گیا کہہے کا ٹکلا بات لکھا لائیں گے جب عمرہ میں گنجے ہوتے ہیں تو انڈین اس کو بولتے ہیں ٹکلا میں سمجھتا تھا مزاک اڑھا رہے ہیں پتہ چلے وہ انڈین میں کہتے ہی ٹکلا ہے کچھ انڈین کے الفاظ بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ کہہے تھے وہ ٹکلا ہو کے آجا میں نے کہا یار بچارے کو ٹکلا نہ کر رہا ہو گنجا کر رہا دو کہہے تھے نہیں پتہ چلا وہ ٹکلا ہی عزت کے ساتھ کہتے ہیں تو کہے کا کہے کے بال ہیں تیرے ٹکلا کیوں نہیں ہو جاتا میں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں ان سے کیونکہ انڈین بہت زیادہ بیان سنتے ہیں میرا ان سے تھوڑے سے نا ہندین کے الفاظ میں آج سا اس تک کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی خیر تو اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد چرن پرن بھی انسان تو دور کی بات ایک چڑیا بھی اس میں گھوصلہ بنا کے رہے گی نا تو جانور پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملتا ہے کی نہیں ملتا کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی تھی تو ایک پرندہ بھی دانہ کھائے گا یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا تو یہاں ترقی کے لیے ایسی موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں کہ غیر مسلم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب غیر مسلم نے کیا کیا پہلی قسم کی ترقی جس میں درخ سے منع کیا جا رہا تھا نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی وہ دنیا کی حوث کی وجہ سے ترقی کر رہے تھے اور دوسری ترقی میں دنیا کی حوث شامل نہیں تھی اپنی اور انسانیت کی خدمت دوسری ترقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پہلی والی ترقی کو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے یہ فرق غیر مسلم کے پاس بولو نہیں ہے تب ہی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تب ہی جب ان کو غلط طریقوں سے ترقیوں کا بھی موقع ملتا ہے تو بڑی بڑی قومیں دوسری غریب قوموں کا خون چوسنا شروع جیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز نے دیکھے نا ایراک کا خون چوسا افغانستان کا خون چوسا تو یہ کیا کی انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل ظلم کر رہا ہے باقی تو نہیں کر رہے تو باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کس بیس پر کر رہے ہو بھائی اگر انسانیت کی خدمت کے لیے تم نے یہ ترقی کی ہے بم بنایا ہے تو یہ کیا ہے ان نحتوں پر تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ تم لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہل کی تھی تو پہل جو انہوں نے یہ غلط ہے انہوں نے پہل نہیں کی ہے بھائی آپ جب کسی کے گھر پہ غبضہ کر لو اور وہ آپ کا گریبان پکڑے تو آپ کے گریبان پکڑنے میں پہل تم نے کی ہے یہ کوئی بات ہے یار یہ مجھے اور پانچوی کلاس کے بچے کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کیا ان بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو گھنے بنے ہوئے ہیں گھنے وجہ کیا ہے بھائی ترقی ہی جب مقصد ہے اس میں آخرت سے لنک ہی نہیں ہے تو یہی ترقی آپ کو ہیوان اور درندہ بنا دیتی ہے تو اسلام قطن ترقی سے نہیں روکتا بھائی اسلام اس ترقی کو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ویجن ہونا چاہیے اور وہ ایک الٹی میٹ ویجن کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے وہ الٹی میٹ ویجن ہے اللہ کی رضا وہ لنک نہیں ہوگا تو یہی ترقی عذاب بن جائے گی بھائی ترقی